73 سال قبل مارز وجود میں آنے والے پاکستان کو پہلے دن سے ہی مشکلات کا سامنا ہے جس کی بنیادی وجہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے چند اہم ترین ساتھیوں کا کھوٹے سکے ثابت ہونا تھا اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد ان لوگوں نے ملک کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے جن کا تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہ تھا اور جو اپنے ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دیتے تھے تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ تحریک پاکستان میں بہت سے ایسے افراد شامل تھے جنہوں نے بعد ازہ اس تحریک کے مفروضہ مقاصد سے اختلاف کیا جن میں جی ایم سید اور میاں افتخار الدین نمائیا ہے جماعت اسلامی سے وابستہ کچھ افراد تحریک پاکستان کے مخالف تھے لیکن قیام پاکستان کے بعد ان مقاصد کے علم بردار بن گئے جو ممیجنہ طور پر نظریہ پاکستان کہہ رہی بہت سے ایسے سیاسی راہنما بھی تھے جو تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کا حصہ تھے لیکن ان کے سیاسی کردار پر آج بھی بہت سے سوالات موجود ہیں مسلم لیگ کی قیادت کے بارے میں محمد علی جناح کے ایک سے زیادہ ارشادات تاریخ کا حصہ ہے مثل یہ کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان میں نے اپنے ٹائپ رائٹر کے مدد سے بنایا ہے ان سے ایک اور جملہ بنصوب کیا جاتا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی قیادت کو کھوٹے سکھوں سے تشبیح دی تھی دراصل آزادی کے بعد نوزائدہ مملکت پاکستان میں آزادی کی جدوجہد میں کردار ادا کرنے کے دعوے داروں کی ایک بڑی کھیب بھی پیدا ہو گئی تھی نوابزادہ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل تھے اور قائد عظم کے دستہ راست کہلاتے تھے وصن 1937 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اہم احتیدار تھے تاہم انہوں نے مسلم لیگی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے بعد خود ایگریکلچر پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا لیاقت علی خان نے مسلم لیگ سے اجازت لیے بغیر بھولا بھائی ڈیسائی سے ملاقات کی جس کے نتیجے میں لیاقت ڈیسائی فارمولہ سامنے آیا اس پر قائد عظم سخت ناراض ہوئے تھے قاضی عیسیٰ نے یہ کہہ کر جنہ صاحب کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی کہ لیاقت علی اپنی ذاتی حیثیت میں ڈیسائی سے ملے تھے اس پر قائد عظم محمد علی جنہ نے ناراض ہو کر کہا تھا کہ ذاتی حیثیت سے کیسے اس ملک میں سینکڑوں نواب اور نواب زادے پھرتے ہیں جنہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا لیاقت علی خان نے اگر کسی سے بات کی ہے تو آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکریٹی جنرل کی حیثیت سے کی ہے سکندر حیات پنجاب میں یونین اس پارٹی اور مسلم لیگ کی مخلوط حکومت کے وزیراعظم تھے تقریبا ہر اہم مسئلے پر قائد عظم سے ان کا اختلاف تاریخ کا حصہ ہے وہ کھلے بندوں مسلم لیگ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے اور جلسوں میں مطالبہ پاکستان کی تضحیق کرتے تھے لائل پور کے ایک جلسے میں سکندر حیات نے کہا کہ میں پہلے پنجابی ہوں پھر مسلمان میں مسلم لیگ کے احکامات کو حجت نہیں سمجھتا عاشق حسین بٹالوی کو پسے منظر میں دھکیل دیا قرارداد پاکستان پیش کرنے والے راہنما فضل الحق بنگال میں مسلم لیگ وزارت کے وزیراعظم تھے قائد عظم نے انہیں وائس رائے کی وار کانسل میں شمولیہ سے منع کیا تو انہوں نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمنٹری سے ہی استفاہ دے دیا آسام میں سرسادولہ مسلم لیگی وزیراعظم تھے جو مسلم لیگ کے واضح احکامات کے باوجود وائس رائے کی وار کانسل میں شامل ہوئے بیگم شاہ نواز بھی ان مسلم لیگی راہنماوں میں شامل تھیں جنہوں نے قائد عظم کی حکم ادولی کرتے ہوئے وار کانسل میں شمولیہ اختیار کی سر 1937 کے انتخابات میں پورے پنجاب میں مسلم لیگ کے دو ارکان کامیاب ہوئے تھے یعنی ملک برکت علی اور راجہ غزنفر علی خان راجہ غزنفر نے انتخابات میں کامیابی کے چند گھنٹوں بعد یونینس پارٹی میں شرکت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انتخابات سے پہلے ہی ان کا یونینس پارٹی سے معاہدہ تھا کہ وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی کے بعد یونینس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اس کے سلے میں انہیں پارلیمانی سیکریٹری مقرر کیا گیا جس کی تنخواہ پانچ سو روپے مہوار تھی اسی طرح بینظر بھٹو شہید سے غداری کرتے ہوئے ان کی دوسری حکومت توڑنے والے سابق صدر فاروق لگاری کے والد نواب سر جمال خان لگاری نے مسلم لیگ سے احد شکنی کرتے ہوئے خضر حیات کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی تو قائد عظم نے اسے کردار کی کمزوری قرار دیا تھا بنگال میں مسلم لیگ منظم کرنے کا سہرہ حسین شہید سہروردی کے سر باندھا جاتا ہے لیاقت علی خان نے فروری سن 1948 میں ان کی دستور ساز اسمبلی کے رکنیت منسوق کرتے ہوئے ان پر غداری کا الزام لگایا تھا لیاقت علی خان نے بدترین الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ سہروردی بھارت کا چھوڑا ہوا ایک کتہ ہے اسی طرح خضر حیات مسلم لیگ کی مخلوط حکومت کے پنجاب میں وزیراعظم رہے انہی کی حکومت ختم کرنے کے لیے دسمبر سن 1946 میں مسلم لیگ نے سیول نافروانی کی تحریک چلائی تھی افتخار حسین ممدوٹ اپنے والد کے انتقال پر پنجاب میں مسلم لیگ کے سربراہ بنائے گئے تقریر و تحریر میں پسدی اور فیصلہ سازی میں منفل ہونے کی بنا پر ان کا لقب گونگا پہلوان تھا قیام پاکستان کے بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر ان میں اور منتاز دولتانہ میں ٹھن گئی قائد عظم نے دونوں کو کراچی بلا کر بنفس نفیس ان میں مفاہمت کرائی مگر لاہور پہنچتے ہی دونوں میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا کہا جاتا ہے کہ منتاز دولتانہ دراصل لیاقت علی خان کی شہ پر قائد عظم کی مخالفت کیا کرتے تھے ویسے بھی اگر لیاقت علی خان اور قائد عظم محمد علی جناخ کے ذاتی تعلقات کی اصل نویت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے لئے فاطمہ جناخ کی کتاب می برادر کا متعلیہ ہی کافی ہے اسی طرح راجہ صاحب ممبود آباد مسلم لیگی قیادت میں نمائے مقام رکھتے تھے پاکستان اور قائد عظم کے بارے میں ان کے خیالات بھی ڈھکے چھپے نہیں راجہ صاحب کہتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا تھا مسلم لیگ کہاں اتنی منظم تھی کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی اس ملک کی تعمیر کے عوامل کچھ اور ہی تھے یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخواہ میں مسلم لیگ کے مرد آہن عبدالقیون خان نے سن 1946 کے انتخابات سے محض دو ہفتے قبل مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی قیام پاکستان کے بعد عمیر محمد خان کالا باغ نے بحیثیت گورنر مغربی پاکستان ایک جلسہ عام میں فرمایا کہ پاکستان دو وکیلوں نے منایا ایک جناہ اور ایک کشمیری اقبال دونوں کے پاس دو اکڑ زمین نہیں تھی انہیں کیا معلوم تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے مولانا تاریخ جمیر اس وقت ایک تنازع کا شکار ہو گئی جب انہوں نے وزیراعظم کے کرونا ٹیلی تھون فنڈ کی لائف ٹرانسمیشن کے اختتام پر دعا کرواتے ہوئے پاکستانی عوام اور میڈیا کی کلاس لے ڈالی جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور بعض ازا انہیں ٹی وی پر آ کر معافی بھی مانگنا پڑی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا